ہلو لرنرز ویلکم تو ایڈیفیکیشن میں ہوں آپ کا دوست اور ٹیچر نیتر شپادیا ہے آج کا ویڈیو ہے اپکر فرم کوہ گلمسز آف انڈیا پارٹ ون لائن بائی لائن ہندی ایکسپلانیشن کا جیسا کہ آپ کو پتہ ہی ہے گلمسز آف انڈیا میں تین ایکچلی الگ الگ کہانیاں ہیں کہانیاں نہیں ہیں آپ کہہ لیجئے ان کو کتین الگ الگ پروز ہیں اور ان میں سے پہلا ہے اپکر فرم کوہ لوسیو روڈریگرز کا لکھا ہوا چلی ہم دیکھتے ہیں اس کو اس پیس آف رائٹنگ کے بارے میں بتایا گیا ہے آپ کو کہ یہ ایک پیس آف رائٹنگ ہے ایک تلکیہ کیریکٹر سکیچ ہے جو تردیشنل گوان ویلز بیکر ہوتے تھے یعنی کہ گوہ کے گاؤں میں رہنے والے جو بیکر ہوتے تھے پھارم پرک روپ سے ان کا آج بھی وہاں ہمارے سماج میں ایک مہتوپورن بھومی کا مہتوپورن استھان ہے یہ دکھایا گیا ہے بتایا گیا ہے لکھتے ہیں لوسیو صاحب کہ ہمارے بڑے پوڑھوں کو اکثر ہم دیکھتے ہیں یاد کرتے ہوئے بڑے نوسٹالجیکلی نوسٹالجیا وہ فیلنگ ہوتی ہے نا جو آپ کو آتی ہے کہیں سے گزرتے ہوئے اپنے پاسٹ کو یاد کر کے اپنے بچپن میں کہیں گراؤنڈ وغیرہ میں کھیلا ہوا ہے اور بہت بڑے ہونے بھی آپ گزرتے ہیں تو آپ کے اندر یہ خجیب سی فیلنگ آتی ہے نا یاد آجاتی ہے تو وہ نوسٹالجیا ہوتا ہے تو بڑے نوسٹالجیکل یہ یاد کرتے ہیں ریمنس کا مطلب ہی ہوتا ہے یاد کرنا ان پرانے پرتگالیوں والے دن جب پرتگالی رہا کرتے تھے گوہ میں پرتگالی اور ان کے مشہور بریڈ کے ٹکڑے وہ بریڈ کے ٹکڑے کھانے والے وہ بریڈ کے ٹکڑے کھانے والے لوگ بھلے ہی قائب ہو گیا ہوں وہ پرتگالی بھلے ہی چلے گیا ہوں یہاں سے لیکن بریڈ بنانے والے ابھی بھی یہاں ہیں کہتے ہیں آج بھی ہمارے پیچھ ہیں اس کو مکس کرنے والے جو مکسچر ہوتا ہے آٹا مطلب فلاور فلاور ایسٹ اور فلاور ایسٹ اور سالٹ وغیرہ ملا کے جو بریڈ بناتے ہیں تو ان کو مکسس شاید یہاں کھا گیا ہے ان مجدوروں کو مولڈر ایک ورڈ یوز ہوا ہے شاید یہ ان کو کہا گیا ہے مولڈ سے مولڈر بنانے کی انہوں نے کوشش کی ہے جو سانچے میں ڈھالتے ہیں مولڈ کا مطلب ہوتا ہے سانچہ بریڈ کا ایک شیپ ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ نے بریڈ کا پیکٹ لیا ہوگا تو تو اس سانچے میں ڈھالنے والے کو یہاں انہوں نے مولڈر کا ہے حالانکہ مولڈر ٹکشنری میں ورڈ ہوتا نہیں ہے ہوتا ہے پٹ اس سینس میں نہیں ہوتا ہے مولڈرز تو ہوتا ہی نہیں کیونکہ مولڈر کا پرورل بن نہیں سکتا ہے مولڈر کا مطلب ہوتا ہے سڑھنا ٹھیک ہے یہاں پہ انہوں نے کہا ہے ان لوگ کو جو سانچے میں ڈھالتے تھے بریڈ کو تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آج بھی وہ لوگ ہیں اور وہ بھی ہیں اور وہ بھی ہیں جو ان گریٹ کے ٹکڑوں کو پکاتے ہیں آگے لکھتے ہیں یہ کہ وہ وقت کی کسوٹی پہ کھری اتری وقت کی کسوٹی پہ آج مائی ہوئی پرانی بھٹیا آج بھی جنتا ہے کونسے بھٹیاں بیکر کی تندور کی بھٹیاں بیکرس آون جس کو کہتے ہیں the fire in the furnaces has not yet been extinguished ان بھٹیوں میں جو آگ ہے ان تندوروں میں جو آگ ہے وہ ابھی بھی پوچھی نہیں ہے the thud and jingle of the traditional baker's paboo heralding his arrival in the morning can still be heard in some places third dhamdham کی جو آواز ہوتی ہے jingles جو جھنجن کی آواز ہوتی ہے جیسے پائلوں کی جھنگار ہو ویسے کچھ تو بانس کی بیکر کے بانس کی وہ دھم دھم اور جھن 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 کی آواز جھنکار کی آواز آج بھی کئی جگہوں پہ سنائی دیتی ہے جو heralding جو بتاتی ہے his arrival in the morning جو خوشنا کرتی ہے کہ وہ آ گیا ہے یعنی کہ کئی جگہوں پہ آج بھی بیکر جب آتے ہیں تو بانس کا اپنا پڑا سا ایک بللم لے کے آتے ہیں جس میں انہوں نے گھنگرو اگرہ پہنائے ہوتے ہیں اس کو دھڑ دھڑ کر کے جمین پہ پٹکتے ہیں تو دھم دھم کی بھی آواز ہوتی ہے اور گھنگرو کے بجھنے کی جنجن بھی ہوتی ہے جس سے گھر والوں کو پتا چلی جاتا ہے کہ بیکر باہر آیا ہوا ہے پیڈر یا پڑھے انہوں نے لکھایا ہے یہ بھی ایک کلتی انہوں نے کی ہے میں بتاتا ہوں کیسے تو یہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ پتا ابھی زندہ نہ ہو لیکن بیٹا ابھی بھی زندہ ہے جو اپنے پاریوارک پیشے کو آگے پڑھا رہا ہے ان بیکرز کو آج بھی گواہ میں پیڈر کہا جاتا ہے پیڈر یا پیڈر جو بھی انہوں نے لکھا ہے میں نے کہا کہ انہوں نے شاید گلتی کی ہے ہو سکتا ہے یہ جہاں رہتے ہیں وہاں پیڈر بولا جاتا ہو لیکن جہاں تک مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ٹائپنگ کی گلتی ہے یا ہو سکتا ہے انہوں نے لکھنے میں گلت کیا کیونکہ پیڈر تو نہیں کہا جاتا ہے میں نے کئی جگہوں پہ پتا کرنے کی کوشش اس کو پودیر بولا جاتا ہے میں نے گوان جو گواہ ٹوریزم ہے اس کے آفس میں بھی فون کر کے جاننے کی کوشش کی تھی حالانکہ ان لوگوں نے مجھے اپلائن نہیں دیا تھا انہوں نے فون اٹھایا رہی تھا پر میں نے کئی اپنے دوستوں سے پوچھا فیس بک فرینڈ سے جو گواہ میں رہ رہے تھے اسی کام کے لئے میں نے دوستی گاٹھی تھی میں نے کچھ گروپ سے گواہ کے ان میں بھی پوچھا کہ ان کو ہاں کیا جاتا ہے ہندی میں آپ لوگ مجھے بتایا ہے پلیز پروننسییشن کے ساتھ تو مجھے یہ بتایا گیا ایک جگہ سے نہیں بلکہ کئی جگہوں سے ان کو پودیر کہتے ہیں تو ان بیکرز کو پودیر ہی کہا جاتا ہے لیکن ان کے حساب سے کیونکہ آپ کو چیپٹر پڑھنا ہے مارکس کے لئے آپ کو چیپٹر پڑھنا ہے ایکزام پاس کرنے کے لئے ایکزام میں پوچھے تو آپ گیان نہیں بات سکتے ہیں وہاں کی بھائی پودیر کہا جاتا ہے آپ کو پیڑر ہی لکھ کے آرہا ہوگا ہم لوگ بھی اس چیپٹر میں پیڑر ہی پڑھیں گے پیڑر جو بھی تو ان کو کہا جاتا ہے پیڑر بیکرز کو گوان میں دوریگ آر چائلڈھوڈڈ این گوہ تا بیکرزوز تیوی آر فرینڈ کمپینین ایڈ گائیڈ کہتے ہیں کہ جو ہمارا بچپن بیتا گوہ میں اس کے دوران جو بیکر ہوا کرتا تھا وہ ہمارا دوست ساتھی اور مارن درشک ہوا کرتا تھا وہ کم سے کم دن میں دو بار آتا تھا پہلی بار تاہب جب وہ نکلتا تھا سبہ سبہ اپنا مال بیچنے کے لیے دوسری بار تاہب جب وہ اپنی ٹوکل کو اپنی بڑھی اسی ٹوکل کو کھالی کر کے واپس آ رہا ہوتا تھا کہتے ہیں یہ کہ اس کے پاس کی جو جھنجن والی دھم دھم ہوتی تھی جھم جھم والی دھمک وہ ہمیں سوتے سے جگہتی تھی اور ہم دوڑتے تھے اس سے ملنے کے لیے باتیں کرنے کے لیے ایسا کیوں تھا کیا یہ بریڈ کے لوف کے لیے ہمارے پیار کی وجہ سے تھا not at all ذرا بھی نہیں کہتے ہیں کہ وہ جو لوف ہوتے تھے وہ بریڈ ہوتے تھے ان کو تو گھر کی کوئی بیسکین یا بیسکین کھریتی تھی گھر کی جو نوکران ہی ہوتی تھی اس کو کہا جاتا تھا بیسکین اور بیسکین what we longed for were those bread bangles which we chose carefully sometimes it was sweet bread of special bake کہتے ہیں کہ ہم تو بس اس چیز کے لیے تڑپتے تھے long کا مطلب اچھا رکھنا چاہت رکھنا ہم دوڑ کے جاتے تھے اس لیے نہیں کہ ہمیں بریڈ چاہیے ہوتی تھے بریڈ تو پیسکین یا بیسکین لے جاتے تھے ہمیں چاہیے ہوتی تھے وہ بریڈ bangles بریڈ کی بنی ہوئی چوڑیاں جن کے لیے ہم تڑپتے تھے لرچتے تھے وہ جنہیں ہم بڑی ساؤدھانی سے چندتے تھے کئی بار ہم اور بھی چیزیں چندتے تھے جیسے سویٹ بریڈ خاص طریقے کی بنی ہوئی سویٹ بریڈ جنگ جنگ یا جھنگ جنگ جیسے بھی آواز آتی ہے تو پیکر اپنی میوزیکل انٹری جم آتے تھے وہاں پہ مطلب کافی سنگیت میں طریقے سے حاضر ہوتے تھے اپنے بیمبو سٹاف کی جھنگ جھنگ کرتے وہ بیمبو سٹاف چو خاص طور پر ان کے لیے بنا ہوتا تھا سٹاف مطلب لات ہی کہا جاتا ہے لمبے ڈنڈے کو سٹاف کہا جاتا ہے بسی کے لیے تو اس کو جھنگ جھنگ کر آتے ہوئے یہ آتے تھے one hand supported the basket on his head and the other banged the بیمبو on the ground ایک ہاتھ سے وہ بیچارے ٹوکری کو اپنے سر پہ سنبھالے ہوتے تھے اور دوسرے سے بیمبو جو بیمبو جو باس ہوتا تھا ان کا باس کا سٹاف بنا ہوا ہوتا تھا اس کو جمین پہ دھمکاتے تھے دھم دھم گراتے تھے بجاتے تھے مسی گلی he would greet the lady of the house with good morning and then place his basket on vertical بیمبو وہ آتے تھے اور گھر کی مالکین کا good morning سے سواگت کرتے تھے اور پھر اس باسکٹ کو اتار کے اپنے کھڑے کی ہوئے باس پہ ٹکا دیتے تھے wickets would be pushed aside with a mild rebuke and the loaves would be delivered to the sofa ہم بچوں کو ہلکی فلکی ڈارٹ فٹکار کے ساتھ ادھر ادھرتی تر بھی در کر دیا جاتا تھا اور پھر جو بریٹ کے ٹکڑے ہوتے تھے وہ توکروں کو دے دی جاتے تھے کہ لے جاؤ گھر میں رکھ تو پروستے کے لیے لوگوں کو ایسا کچھ بٹ we would not give up لیکن ڈارٹ کھا کر بھی ہم ہلتے ڈلتے وہاں سے نہیں تھے we would climb a bench or the parapet and peep into the basket سمہاو ہم لوگ کسی bench پہ چڑھ جاتے تھے یا parapet جا دیواری جو ہوتی ایک طریقی کی چھوٹی سی اس پہ ہم لوگ چڑھ جاتے تھے اور چھاکنے کی کوشش کرتے تھے کوشش کرتے تھے ٹکری میں سمہاو کیسے بھی I can still recall the typical fragrance of those لوگ مجھے آج بھی یاد ہے ان خاس بریڈ کے لوگ کی خوشپو لوگ for the elders and the bangles for the children بڑوں کے لیے وہ بریڈ کے ٹکڑے اور بچوں کے لیے بریڈ کی چوڑیا then we did not even care to brush our teeth اور wash our mouths properly اس کے بات تو ہمیں اس بات کی بھی پرواہ نہیں ہوتی تھی ایک بار پریڈ ہاتھ لگ جائے پھر ہمیں اس بات کی بھی چنتہ نہیں ہوتی تھی کہ اپنے داعت ماجنے ہیں یا موہ ڈھنگ سے دھونا ہے and why should we اور ہم کرے بھی کیوں چنتہ who would take the trouble of plucking the bangles leaf for the tooth پرش کون جائے تے پریشانے اٹھائے تے مہدت کرے جا کے آپ کے پتوں کو توڑے داعت ان کرنے کی لیے and why was it necessary at all اور آخیز کی ضرورت بھی کیا تھی the tiger never brushed his teeth باغوں نے بھی کہیں اپنے داعت کبھی صاف کیے ہیں کیا hot you could wash and clean up everything so nicely after all باغ بھی باغ بھی تو کبھی اپنے داعت صاف کرتے نہیں ہیں تو ہم کیوں کریں آخیل کار ویسے بھی گرم چائے ایک پر موہ میں جائے گی تو ہر چیز کو اچھے سے صاف ستھا کر دیں گی دھو دے گی آگے یہ کہتے ہیں importance کو دکھاتے ہوئے baker کو اور بیکری کو کہتے ہیں کہ جو میریز گفٹ دیے جاتے تھے مطلب لڑکی والوں کی طرف سے لڑکوں کو یا لڑکوں کی طرف سے لڑکی والوں کو جو شادی ویاب یادان پردان ہوتا ہے ان کا کوئی مطلب نہیں رہ جاتا تھا اگر اس میں بول نہ ہو بول جسے پودیر آچو بول بھی کہا جاتا ہے پودیر پودیر میں نے کہا تھا نا گوہ کے بیکر کو کہا جاتا ہے تو پودیر آچو بول مطلب پودیر کا بنایا ہوا بول پودیر آچو گوڑ بھی کہا جاتا ہے اور باردین بول بھی کہا جاتا ہے باردین بول شاید ایسا کچھ تو بیسیکلی یہ بریڈ ہوتی تھی میٹھی بریڈ گول گول ہوتی تھی اور کافی میٹھی ہوتی تھی تو اس کے بینا میریز گفٹ ادھورے ہوتے تھے یعنی کہ میریز گفٹ میں اگر وہ نہ دیا جائے تو مانا جاتا تھا کہ یہ تو ادھورہ ہے بلکل ویسے ہی جیسے پارٹی میں وہاں اگر بریڈ سو ناک کی گئی ہو پارٹی میں یا فیسٹ میں دعوت میں تو اس کو ادھورہ پال لے جاتا تھا اس کا چارم کھو جاتا تھا مطلب آکرشن اس کا ختم ہو جاتا تھا تو اتنی اہمیت ہے وہاں پہ بیکری کی یعنی کی بیکنگ کی not enough can be said to show how important a baker can be for a village کتنا بھی ہم کہلیں وہ کافی نہیں ہوگا یہ تکھانے کے لیے کی گوہ کے گاؤں میں ایک بیکر کا کیا مہتو ہے the lady of the house must prepare sandwiches on the occasion of her daughter's engagement جو گھر کی مالکین ہوتی ہے ان کو اپنی بیٹی کی سگائی کے وقت ہر حال میں sandwiches بنانے ہوتے ہیں یہ تلکی کا وہاں یہ رواج ہے cakes and bolinas are a must for christmas as well as other festivals اور christmas کے ساتھ ساتھ باقی توہاروں پہ بھی cake اور bolina ان دونوں کا بندہ تو بالکل must ہوتا تھا یعنی یہ دونوں ہر حال پہ بنتے ہی بنتے تھے جیسے ہمارے ہاں ہولی میں گجھیا کا بندہ must ہوتا ہے بولینا کا بندہ اور cake کا بندہ ہر تیوہار میں ضروری ہوتا ہے بولینا cookies type کی ہوتی ہے سوجی اور coconut سے بنتی ہے یہ کافی tasty ہوتی ہے اچھلے میں نے کھایا ہوا لیکن کھٹائی کی طرح ہوتی کافی کچھ لیکن فیسٹیولز پہ یہ بنانا ضروری ہوتا ہے تو thus the presence of the baker's furnace in the village is absolutely essential کیا کہتے ہیں یہ اسی وجہ سے بیکر کا جو furnace بیکری بیکر کی بھٹھی گاؤ میں اس کی موجودگی کافی ضروری ہے اس کا ہونا بہت جیادہ ضروری ہے بیکر اور بیٹ سیلر of those days had a peculiar dress known as the کبائی اس وقت اس جمانے میں جو بیکر ہوتے تھے یا پیٹ پیچھنے والے ہوتے تھے ان کی ایک بڑی وچیتر ان کا پہناوا ہوتا تھا اس کو کبائی کہا جاتا تھا it was a single piece long frock reaching down to the knees in our childhood we saw بیکر wearing a shirt and trousers which was shorter than full length once and longer than half pants full length once and longer than half pants کہتے ہے کہ ایک وقت میں کبائی پہنتے تھے جو frock کی طرح کا ہوتا تھا گھٹو سے نیچھے آنے والا ایک piece کی رس ہوا کتی تھی لیکن ہمارے بچپنے ہم نے دیکھا تھا پیکر پہنتے تھے shirt اور ساتھ پہ ایسی pant جو full length trousers یعنی جو نیچھے تک تک آنے والے full pants ہوتی ہے ان سے چھوٹے ہوتے تھے لیکن half pants سے یعنی short سے لمبے ہوتے تھے کچھ گھٹنوں کے آس پاس یہ تھوڑا ہوتے تھے تو آج بھی اگر کوئی ایسی half pant پہنے ہوتا ہے جو گھٹنوں سے تھوڑا نیچھے آتی ہے تو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ پیڑل کی طرح کپڑے پہنے ہیں بیگر بھی ہوتے مہینے انتھ چھتے ہیں کہ بیگر اکثر مہینے بھر حساب کتاب مہینے کے انتھ میں کرتے تھے اور ان کا مہینے بھر حساب کسی دیوار پہ پینسل سے لکھا جاتا تھا بیگر 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 مہینے بھر پیشن in the old days کہتے ہیں کہ واسطہ میں بیکنگ پرانے جمانے میں کافی فائدے بند تھا ہوا کرتا تھا the baker and his family never starved baker اور اس کے پریوار کے لوگ کبھی بھوکھے نہیں رہتے تھے he his family and his servants always looked happy and prosperous baker baker کے پریوار والے اور baker کے نوکر چاہ کر ہمیشہ خوش اور ہٹے کٹے تندرست دکھائی دیتے تھے prosperous مطلب سمرے تھے جو ہر طرف سے سکھی ہو their love physique was an open testimony to this ان کا جو گول مٹول deal doll تھا physique یعنی دے ششٹی کو کہا جاتا ہے دے ہیشٹی شاری جو آپ کی شاریلیٹ بناوٹ ہے وہ آپ کی physique ہے تو ان کا گول مٹول ان کا جو شریل ہوتا تھا وہ ایک طریقے کا ثبوت ہوتا تھا کہ ہاں یہ لوگ خوش ہے تندرست ہے اچھے کھاتے بھی دے گھر کے ہیں even today any person with a jackfruit like physical appearance is easily compared to a baker آج بھی اگر کوئی کٹہل کی طرح موٹا تگڑا دکھائی دے انسان ہر angle پر ٹھیک ٹھاک فولا ہوا تو اس کو لوگ کہتے ہیں کہ یہ بیکر جیسا دکھ رہا ہے پودھیر جیسا دکھ رہا ہے یا پیڑھا جیسا دکھ رہا ہے تو اس طرح سے یہ chapter ختم ہوا امید کرتا ہوں آپ کے کچھ کام یہ آئے ملتے ہیں اگلے کسی ویڈیو پر تب تک کیلئے امید کرتا ہوں آپ کو یہ لسن سمجھ میں آیا ہوگا اگر ایسا ہے تو پلیز لائک کا بٹن دبائیے ویڈیو اچھا لگا ہو تو اور ساتھ میں نیچے کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے اگر ویڈیو نہیں پسند آیا یا آپ یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ آپ آنے والی ویڈیوز میں کیا چاہتے ہیں شیئر ضرور کیجے اپنے دوستوں کے ساتھ اگر پسند آیا ہو اور سبسکرائب ضرور کیجے ہمارے چینل کو موسیقی